موزی سامن اگرام صلاح اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے میں آپ کو اس بابرکت جشن بابارک بات پیش کرتا ہوں اور بلا کسی تمیت کے میں چار مصرے حاضر کرتا ہوں بانی جشن کی جانب سے تھوڑا سا متوجہ رہے میری طرف میں حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائی گا علی کے جشن کا جو احتمام کرتے ہیں علی کے جشن کا جو احتمام کرتے ہیں وہ انتہائی شرافت کا کام کرتے ہیں ہندوستان کی بہت کم محفلوں میں ہے در بھائی ایسا ہوتا ہے دو بجے کے بعد مجمع جانے لگتا ہے مگر مجمع آ رہا ہے یہ اس محفل کی خاصیت ہے تگرا کی ایسا ہی ہندوستان کا مچھور نہیں ہے نارے ہائے گری بس زیادہ زیر آپ کے درمیان نہیں ہے ہائے لینا میں آپ کا بھیزوان ہوں بس تھوڑی دیر بیداری کا ثبوت دیجئے گا چند شہر حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائی گا زکر حیدر جہا ہوا ہی نہیں لینا فرمائی زکر حیدر جہا ہوا ہی نہیں ایسی محفل کا فائدہ ہی نہیں زکر حیدر جہا ہوا ہی نہیں ایسی محفل کا فائدہ ہی نہیں جو علی تمہیں کو مانتا ہی نہیں جو علی تمہیں کو مانتا ہی نہیں اس کے شجرے کا کچھ پتا ہی نہیں تھوڑا سا گزارش کرتا ہوں پیچھے والی بھولتے ہیں اس کے شجرے کا کچھ پتا ہی نہیں اس کے شجرے کا کچھ پتا ہی نہیں اس کے شجرے کا کچھ پتا ہی نہیں صرف سجدے صرف سجدے جے نہ دلا دیں گے صرف سجدے جے نہ دلا دیں گے جھوٹ کی کوئی امتہا ہی نہیں صرف سجدے جے نہ دلا دیں گے جھوٹ کی کوئی امتہا ہی نہیں آخری بانج میں تک شیرے نس کرتا ہوں تم نے تم نے تم نے تم نے اس کو بنا دیا سی دن سچ جو دنیا میں بولتا ہی نہیں سچ جو دنیا میں بولتا ہی نہیں کیا چھپیں گے کیا چھپیں گے یہ قاتل زہرا کیا چھپیں گے یہ قاتل زہرا جب زمانے میں کچھ چھپا ہی نہیں کیا چھپیں گے یہ قاتل زہرا جب زمانے میں کچھ چھپا ہی نہیں ننے بجائید کی بارگاہ میں شیئر نس کرتا ہوں آخری فرطہ ملائے فرمائے گا لوگیں لوگیں ہستے ہیں زندگی پاکے تیر کھا کر کوئی ہسا ہی نہیں تیر کھا کر کوئی ہسا ہی نہیں تیر کھا کر کوئی ہسا ہی نہیں کھل دے جانا ہے تو نجف چلیے کھل دے کھل دے جانا ہے تو نجف چلیے دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں ہے مودہ سے علی کے در کا فقیر ہے مودہ سے علی کے در کا فقیر بھیک دنیا سے مانگتا ہی نہیں بھیک دنیا سے مانگتا ہی نہیں بھیک سلوات پڑھئیے مجھل کر بھیک بھائی چاہے والے تھوڑا سا ایدھر ہو جائیے تھوڑی دیر پڑھنا ہے مجھے چند شہر اور حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمایے گا ایک باوزے بلند آرے سلوات پڑھئیے گا حضرات چاہے پی جئے اسکری بھائی مطلعہ حاضر کرتا ہے شہروں پر بولا کریے ایک باوزے بلند آرے سلوات پڑھئیے تھوڑی در بس آپ متوجہ رہما ہے اسکری بھائی مطلعہ حاضر کرتا ہوں سماعت فرمایے حضر بھائی دیکھیں پیش کرتا ہوں ہزاروں دل جلائے جا رہے ہیں سماعت فرمایے ہزاروں دل جلائے جا رہے ہیں ہزاروں دل جلائے جا رہے ہیں ہزاروں دل جلائے جا رہے ہیں علی مولا بنائے جا رہے ہیں علی مولا بنائے جا رہے ہیں علی مولا بنائے جا رہے ہیں بھائی زرہ زرہ سا ہنسلا دیتی رہیے گا علی مولا بنائے جا رہے ہیں علی مولا عزل سے ہو چکے 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 ہیں یہاں پردے ہٹائے جا رہے ہیں دو تری شعر پڑھتا ہوں مولا عزل فرمائے گا یہاں پردے ہٹائے جا رہے ہیں 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 لقب چھینے تو چھینے مرتضی کے لقب چھینے تو چھینے مرتضی کے فضائل بھی چھپائے جا رہے ہیں فضائل بھی چھپائے جا رہے ہیں شیر نس کرتا ہوں مولادہ فرمائے گا جنہوں نے گھونٹ میں اسلام پالا جنہوں نے گھونٹ میں اسلام پالا وہی کافر بتائے جا رہے ہیں وہی کافر بتائے جا رہے ہیں آخری شیر نس کرتا ہوں اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں وقت کا لحاظ رکھتے ہو میں شیر حاضر کرتا ہوں تھے پہلے غیر لیکن آج گلتوں اگر حقیقت وہی سچائی ہوئے تو سادھی جی کہا تھے پہلے غیر لیکن آج گلتوں تھے پہلے غیر لیکن آج گلتوں منافق ہم میں پائے جا رہے ہیں منافق ہم میں پائے جا رہے ہیں علی مولا بنائے جا رہے ہیں مدسر جانپوری صاحب بارگاہ مولا میں خراجی عقیدت پہ شونر دیا وزرات